الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد و اہل بعت احتیبین الطاہرین المعصومین المسلومین اما بعد قانو اللہ تعالی اقشبہنہو فی کتاب المجید و خطاب العمید وہو استقل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و والذی باعث فیل امیرین رسولا منہم یتنو علیہم آیاتہی اما یزکیہم ایو اللہ محمول کتاب ابل حکمہ و ان کانو من قبل اللہ فی ذلال محمد عبادت میں اضافہ کر لیں سلوان امیرین محمد امیرین محمد امیرین محمد لعہ صفیعظہ پر آپ اتنے ازادار اجنی فرما ہے اس شب کا صدقہ اس ذکر کا صدقہ امیرین محمد ہم سب کی حاضری بارگاہیں جناب سیدہ میں قبول فکر ہے جو جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی میں ہے آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ کی ذہنی و قلیبی دعائیں مستیف آج کس پروگرام کے یا منتظمین ہیں یا بانیاں ہیں اللہ ان کے رزق اور برکت اطافہ بارگاہ اکیئے سلسلہ اعظام بہتر سے بہتر انداز میں ہمیشہ جاری اشاری میں افواج پاکستان کے اور میرے ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہیں مالک انہیں نظرِ بط سے محفوظ کروں ہماری ملکی شرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑے دعا کیجئے ولی جلال دعا ظہورِ پاک میں اللہ تاجر فرمائے پہلے کافی زیادہ ہو چکے لمبی زہمت نہیں دوں گا ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سلطاق لیکن سارے سلطاق اللہ حفظ اللہ حفظ ارے تکبیر اللہ حفظ ارے تکبیر اللہ حفظ ارے رسالت آرے رسالت جا سلطاق ہی خواہداری اگری شینیت حسرت حسنیت مرده محرم اور سفر کے یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں ایک ایسی قربانی میں فضائل کرام میں بات کرنے لگوں جس قربانی ہے کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا آپ جی ہیں آپ جی ہیں بہت شکریہ سیدہ مالک آپ حسین سیدہ کا صدقہ میرے بھارک مولا سے اجازت ہے میں بات کر سکتا میں یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں قربانی ہے کربلا میں حسین ابن علی نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے جہاں اتنا میں سبادی کا وزیر خمالی دوست جو مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا کہ چاک کے مسلمانوں کا گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ اس گلی میں شریعوں کی مجلس نہیں ہو رہی تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے عسلمانوں بلا اجازت آیا کرو کچھ دوست کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں ہمیں کیوں بولاتے ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنے مذہب پر رہیں لیکن مجلس میں آیا کرو حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے مہربانی سے بہت شکریہ غیرت کا تقاضی ہے کہ اپنے موسنوں کی محفلوں میں با خبر چہرے بیٹھے نے کچھ عرصہ پہلے مجھے سندھ جانے کا اتفاق ہوا حیدر آباد اس علاقے میں ہندووں کی بیٹا آبادیاں بھی ہیں اُن کے ایم پی ایز ایم پین ایز بھی ہوتے ہیں تو بانی نے مجھ سے کہا کہ جی ایک ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ جی بسم اللہ تجریف لگ ہو آئے ہو رہا ہے اللہ ایک سیلیٹ کے بعد تو بیٹھ کے اور کہنے لگے جی آپ سید ہے میں نے آپ کی جد پہ ایک نظم لکھی ہے اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں فیصلہ باد بڑا کمال شاعر ہے اور آپ بڑی باریکیاں سمجھتے ہیں اور میری بھی زندگی گزر گئی یہاں آنا جانا ہے اب تو ہمیں اپنے پوتوں کو دعائیں دینا پڑتے ہیں ملکی سے بخت اقبال دیں تو فیصلہ باد میں بات کا بڑا لطف ہوتا ہے کمال گہری باتیں سمجھتے ہیں اپریشیٹ بڑا کرتے ہیں تھقاوٹیں اتر جاتے ہیں اور پھر فیصلہ بادیوں نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان کے لیے سمجھتے ہیں آپ ہی تو سمجھتے ہیں تو وہ ہندو شاعر نے آواز تو سارے بھائیوں تک بھی اچھا ہے ہندو شاعر نے مجھ سے جب کہا تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا جی بسم اللہ آپ مولا کا قصیدہ یا نظم سنائے دوستو میں حقیقت کہنے لگاؤں نظم مولا کی اس ہندو نے جو بیان کی نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دے رہا آپ سمجھ رہے ہیں بہت شکریہ حقیقت ہے مطلب اتنا جواب چھا رہے ہیں یہ بسم اللہ آپ جی ہے تو جب میں نے اسے نیاز پیش کی تو وہ اس نے مجھے چھوٹی سی بات سنا کہہ لگا جی کوئی کچھ مہینے پہلے ہم چاکی یا پنڈ کہتے ہیں وہ گوٹ کہتے ہیں کہہ لگا جی گوٹ میں محفل پاک تھی محمد والے محمد کے ذکر کی سارے مسلمان اس میں اکٹھے تھے گوٹ کی مسجد کے مولانا بھی موجود تھے تو میں نے سب سے اجازت لی کہ مجھے بھی موقع دیا جائے وہ کہتے ہیں میں نے نظم پڑھی مجھ میں نے بڑی داد دی بڑا پیشید کیا لیکن جو مسجد کے مولانا تھے وہ خاموش رہے وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ قبلہ ہیں عام بندہ تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے قبلہ ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اوقع ہوتا ہے لہٰذا مجھے داد نہیں دیں گے جب نظم ختم ہوگی تو مجھے شاباش دیں گے کہ تُو نے ہندو ہوکے ہمارے نبی کے بچوں کی کہتے ہیں کہ میں نے یہ توقع وہ میرے یہی تھی کہ قبلہ مجھے شاباش دیں گے اور اپریشیٹ کریں گے ہندرگاہ تک مولائیہ بیٹھے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب نظم میں نے ختم کینا تو اب توقع یہ تھی کہ یہ شاباش دیں گے انہوں نے شاباش کی وجہ پتہ کیا کہا اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جائے اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے کہ تُو ہندو ہو کے نظمیں اور قصیدیں پوڑ رہے ہیں اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا ہے اس ہندو میں پر آخیر ہی کرتا ہے اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوں ہلی حق نہ رہے ہیں ہلی 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 ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر درسا ہے اگر تجھے حق نہ رہے ہیں ہلی 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 دیا ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر درسا ہے کہ ہو نہ جاؤں میں کہیں حق کو بھولانے والا ہو تو جاؤں میں مسلمہ مگر ڈر سا ہے کہ ہو نہ جاؤں میں کہیں حق کو بھولانے والا ارے سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کہ ایک مسلمہ تھا درِ زہرہ کو جلانے والا علیہ حق کنارہ حیدری اوہ اوہ تو بچے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں لہٰذا میری دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلے ہوتی ہیں گلیاں نہ بدلہ کر ہو تشریف لائے اب سہوانِ گرامِ قدر قربانیِ کربلا میں حسین نے اللہ حق کا سب کچھ بچا دی تین بچہ قربانیِ کربلا سے اسلام بچہ قربانیِ کربلا سے قرآن بچہ قربانیِ کربلا سے رسالت بچی قربانیِ کربلا سے اتنی آپ قریب آتے ہیں یعنی توحید بچی قربانیِ کربلا سے اب سہوان علاقے مسلمانوں کے ہیں ملک مسلمانوں کے ہیں پریم نیسٹر ہو صدر ہو سارے قبیلے مسلمان ہیں ایک بات میں آج فیصل آباد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تیرے بچوں کو شیعہ کرتے ہیں سبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو لیکن زندگی بڑی کم ہے حشر میں مولویوں کے متھے نہیں لگنا محمد کے متھے لگنا میں تیرے مصحب بدلنے کے لیے بات نہیں کرنا ہوں زندگی کم ہے ساتھوں کا اعتبار کوئی نہیں اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو اپنی دکانوں کے دھڑوں پہ بیٹھ کے سوچ لو جس قربانی کی وجہ سے دین اسلام قرآن بچا اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنے دیروں پہ بہت میں بیٹھنا کو عقل مندی ہے نہیں نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا اتھیان نہیں دے رہا ہے میرے گفتنوں پہ محمد کے اتنی عزتوں والی قربانی ہے تم نے شیعوں کو دے دی میں نے افتقوں کے آغاز میں کہیں گے شیعوں کی مجلسے نہیں ہوتی اس ہے اپنی علی کی مجلسے لیکن آپ پورے علاقے سے کسی سے پوچھ لو یہاں کیا ہے کہیں گے شیعوں کی مجلسے محرم کا چاند نکلنے سے دو ترے دن پہلے مارکی ٹون دکاندار دوسرے دکاندار سے پوچھتے شیعوں دا چاند ہو گیا کیسا بات ہے یار درا جاک جانا مسلمانہ محرم شیعوں کا چاند نہیں بیٹھ جائے میری جان بیٹھ جائے رحم کیا کرو بیٹھ جو تشریف رکھ لو اگر آگئے ہو آخری آدمی تک متوجہ میں پھر کہہ رہا محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے نوازہ نبی حسین ابن علی کی قربانی کا چاند ہے لیکن مسلمانوں تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا کہیں دلیل نہ بن جائے کہ تمہیں ماننا پڑ جائے شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا آپ کا ٹائم ہے زحمت فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ جیئے لیکن صاحبان میں دھورا رہوں مجھل سے شیعوں کی نہیں ہوتی حضور مجھل سے شیعوں کی چاند شیعوں کا نہیں ہے اگر محرم شیعوں کا چاند ہے پھر باقی مذنوں کے چاند کونس یا پھر مان جاؤ کہ آسمانی بس اب صرف شیعہ ہے لیکن میں بار ہاں کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے حسین کی قربانی کا چاند ہے مجلس شیعوں کی نہیں ہے مجلس سے حسین ابن علی کی ازداری محتمداری مہرگر لنگے ہوں گے پوچھیں گے کیا ہے شیعوں کا جنوز ہے میں محتم حسین کے آپ کہتے شیعوں کا جنوز ہے چاند حسین کے اب کہتے شیعوں کا چاند مجلس حسین کی ہے آپ کہتے شیعوں کی مجلس ہے ہم اس قابل کہاں تھے جہاں بھی لفظ حسین آئے ذہن میں شیعہ آجاتے ہیں نا نا یار پیسے نہ رہو ٹائم تو زیادہ ہو چکے لیکن ذہن مکرون میں پھر کہہ رہو ہم اس قابل کہاں تھے اسے کنٹرول لکھیں پلیز سی ٹی بھی نہیں آنی چاہیے ہماتر متوجہ ہے سارا مجموع میں دہرہا رہو یہ بات لمبی بات نہیں کر رہا جہاں بھی لفظ حسین آئے ذہن میں ایک ہی مذہبات ہے جہاں بھی لفظ حسین آئے مسلمانوں اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دیکھیں تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے آہو سلام کریں زہرہ کے پاک گرانے کو پال کر جس نے دے دیا حسین زمانے کو علی حق نارہ حیدری ماشاءاللہ اجازت میں بات آگے کر سکتا ہوں سہیوان اگرام خدر میں آغاز گفتگو میں جو آئے مجیدہ تلاوت کی ہے اس آیت کا تعلق سرکار ختمی مرتبت سے لیکن ہمارے بارے میں بچوں کو کہانی ہی اور مسلمان سناتے ہیں انہیں دا اللہ بھی بکھ رہے ہیں انہیں دا اللہ بھی بکھ رہے ہیں انہیں دا اللہ بھی بکھ رہے ہیں لیکن جو اللہ جناب نے اپنے لیٹریچر میں لکھ رکھ ہے نا کہ حشر کے میدان میں گولڈن سنہری رنگ کی کرسی لگے گی اور گھنگریالے گولڈن بالوں والا اللہ اس کرسی پہ بیٹھے گی اتنا صحت مند ہوگا اللہ کہ وہ کرسی کی چیخنے کی آزیں میدان حشر اور جو اللہ کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوگی طرح ذہمت کر لیں تھوڑی ذہمت کر لیں ہاں میں یہ دوستوں سے فرکل کلیر بھی بات کر رہا ہوں اپنے علماء سے پوچھ لیں جو محدود ہو جائے کہیں بھی محسور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہاں اگر تمہیں شوق ہے یہ کہتے ہو کہ حشر میں اللہ نے کرسی میں بیٹھنا ہے پھر حشر میں جس کے لیے کرسی لگی اسے اللہ ماننا پڑے گا ہم دنیا کو کلیر کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ اس نبی کو مرکز سمجھ کے بات کیے اور آج میں یہاں بھی یہ بات کلیر کر رہا ہوں آپ بچوں سے طلبہ و طالبات کو لٹریچر اس طرح کا پڑھاتے ہیں باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے ہیں اور شیعہ جخے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں میری تائید کر دو یار میری تائید کر دو زیادہ پریشانی تو مولا علی کی ہے نا دوستوں میں سید رہا کامرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ہمیشہ علی کا فتہ ہی نہیں تھا ہمیشہ علی کا فتہ ہی نہیں تھا ہمیشہ علی سے باقش ہی نہیں تھا ہمیشہ علی کو جانتے ہیں تک نے ہمیں پتہ ہمیں علمی نہیں تھا لیکن شیعہ کو علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ جیئے لیکن جس بندے کو مصیبت یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے پنڈ میں گوئی لینے بابا جی پوچھو اسے بھی درہا ہی ہے یہ دیکھو کرا جی میں مولویوں کو درہا موقع ملے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آئے ہیں جو صرف بارش بھی نہیں تھے کسی ہم علی وعلی اللہ پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے تیرے بڑوں کو بھی یہی اثر دیتے ہیں کہ تمہارے وہ خواب ہیں جن کی تعبیر تم نے کبھی بھی نہیں دیکھ پڑے کیونکہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملہ عمر نے نہیں بنایا ہے مالا نا تجھے اندازے نہیں ہو رہا کہ حسین کتنا طاقتور ہے تجھے حسین کی طاقت قائل نہیں نہیں ہے آئیں دیکھیں وہ حرم سے پہلے افغانستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی سارے ملک کا کنٹرول طالبان نے سبھان لیا یہ طاقت حسین کی ہے کہ دخ مہرم کو افغانستان کے مرکز میں ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہر آئے بولو میرے ساتھ یہ ہر یہ بچوں والی باتیں چھوڑ دو کہ یہ نہیں ہوگا مجھے ہی آتے چلیں بات ہے کہ یاد آگی ذہنی سی طرف شاید جان ہے شہباز شریف جب پنجاب کے وزیرِ اللہ تھے تو میں سبھائی ایک کمیٹی امن کمیٹی کا میں بھی رکن تھا امبر تھا سارے مذہبوں کے علماء اس میں ویڑھتے ہیں اور وہ دور بڑا تھا کہ باہر مطلب کافر کافر شیعہ کافر ہو رہی تھی اور اندر کافر کافر کہنے والے شیعہ علماء کو کہہ رہے تھے الیک بڑا کمال پر تھی مطلب میرے ساتھ والی چیئر پر ایک مولانا تشریف فرماتے چاہے کی جب بریٹ ہوئی نا تو ہر چیئر کے آجے وہ مہمانوں کے نام لکھی ہوتے میرا نام بڑا رک رک کے پڑے سید ریاض موسائی آپ شیعہ علماء نہیں کرتے ہیں انگر جی الحمدللی کیوں گے میرا وہ کوئی تذیق مولویوں والا نظر نہیں شروع صحیح مطلب آپ کے سامنے اس میں اچھا 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 آپ مجالس خدا میں نے کہا جی الحمدلل اب ان کوئی پرابلم بن گئی بندہ شیعہ اور چھاتھ والی کرسی پہ ملتے ہیں اب در بات باری کہت تھوڑی چیزا تھا کافی ساری باری خوش ہے نا مجھے دیکھتی اب درہ لہجہ ان کا دیکھیں اندر کی وہ پتہ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب چاہ کی بریک ہے بحث کا وقت نہیں یہ حضرت مطالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چاہ کی بریک ہے حضرت مطالب کے بارے میں ہے بھلاب کا کیا خیال ہے میں نے اسی لہجم لکہ میں نے کہا خبلہ چاہ کی بریک ہے بحث کا وقت نہیں رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا بارے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں مدوجہ ہے جی آپ مہرمانے آج سارے نارے شمس خدا دا ناجر لو آپ کے آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کیا کہنے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج بچوں نے نا فیتہ مار کے مجمع بٹھا ہے نارے لگانے والے آگے بیٹھیں گے ترمیان میں سبحان اللہ تھوڑا میڈ میں جزاک اللہ کہنے والے پچھے ہو بین کے جیڑے اور آج عجیب صورتیں آگے مطلب یہ فرنٹ فرنٹ ہی جاگ رہا ہے تو کبھی کبھی موج میں آتے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ وقت میں آپ کو زیادہ نہ لے جاؤ مولوی ویسے بھی لمبے پڑھتے اچھے نہیں لگتے قصیدیں شسیدیوں کو نتفارتا ہے عبادوں کا مزہ آتا ہے مولوی تو شیعہ مجلسوں میں برکت کے لیے رہتے جاتا ہے میں نے ساری زندگی پھوچ بننا نہیں چاہتا ہے آپ زحمت فرمائے ایک بات آپ کے ذہن میں آپ جیئے آپ کی محبت بات سکتے ہیں جب آپ سارے دیں گے نارے حیلی ویسے اچھا جب میں نے جب میں نے کہا جی چائے کی بھرے رسول اللہ کے نکاح کے بارے سینٹرلی ائر کنیشن حال تھا لیکن مولانا کا بلگ پیشن آئی ہے دیکھنے والا منظر تھا اور جب بی پی آئی ہوگا ہے نا تو پھر نا ٹونٹے ٹونٹ ٹونٹ کے جوگلے نکلتے ہیں پھر پتہ کیا کہتے ہیں یک دم شانس بھی بھولنے لگتے ہیں ایک تو شین جان کھا لی گیا نکاح کے بارے اگر آپ فکروں نے یہ نکاح چھوڑ دیا پھری نکاح کے بارے بارے کی یہ بھی نہیں بھولیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں آپ پتہ نہیں کش کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی میں ولی میں والی شادی کی بات کر رہا ہوں خوان خواصلہ بات پہ دے کیا کہا آپ کے کیا Akbar خوان باتں کر قرارب México ہے جانی خوانہ سبحانہ 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 میں دوسرا جملہ میں نے کہا میں نے کہا جی میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں دلن لینے محمد خود گئے تھے خالی جگہ خود پور کیجئے ہم بری طرح ہم پابندیوں کی ضد میں ہم نے میسیج بھی کنوے کرنے تو لنگنا بھی بائی پاس کرنے لہذا میں دوستوں کی بتا رہا ہوں کہ حضور پاک کا اقدم مبارک نکاح مبارک تو قرآن اترنے سے پندرہ سال پہلے ملیقت العرب بیبی سے ام المومنین نبی خطیدہ سے پندرہ سال قرآن اترنے سے پہلے اور یہ ہو جادی ہے یہ بیبی جس کا میں نام لیا ہے نا یہ عربوں میں عرب پتی تھی قبیلہ بیبی کا پیسے والا تھا عربوں میں غربت تھی اور یہ وہ شادی یہ ہے کہ جہاں رشتہ دلہن میں خود بھی بات میں نے اہم کرنی ہے ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ٹائم کی نظر نہ ہو جائے آج کی بفتگو میں شکر کرتا ہوں اور حقیقت یہ تاریخ ہے کہ بیبی اپنی کنیز کو پہلے بھی جو جا کے فرکار چکا ہوں کہ میری مالکن کو کنیزی میں لے گا حیثلا بات فالو میں شکر ادا کرتا ہوں رشتہ رسول اللہ نے نہیں بھیجوایا اگر حضور رشتہ بھیجوا دیکھتے قیامت تک یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہونی تھی ہر امیر عورت کو مولوی نے دیکھتے ہی رشتہ کی آفر کرنے سنت ہے حضور وہ تو بیبی کی مہربان ہے وہ تو سیدہ کی سیدہ کی بیبی کی مہربان ہے وگرنہ ہمارا مڑا گیا گزرا دور ہے آج کا آج بھی بیٹی والے بیٹا پسند بھی آ جائے ہیں رشتہ داماد پسند بھی آ جائے ہیں بیٹی والے ڈائریکٹ رشتہ نہیں مجھواتے کسی تیسرے کو درمیان میں دہاچ بھی یہ داماد ہے چک میں شہر میں پنڈ میں کہ کسی تیسرے کو درمیان میں ڈال لیا جاتا ہے جیسے رسول اللہ کو سہرہ کے لئے یہ علی پسند آ گئے تو درمیان میں اللہ کو ڈال لیا ہے بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ ڈیارہ بج کے کتنے مینٹ ہو گئے جی ٹالیس میں تو اللہ کرے یہ دن کے ڈیارہ بیاریس لگے آپ نے تھوڑی زحمت کرنی ہے انشاءاللہ یہ تو پکی بات ہے سوزی میرے ساتھ نہیں ہے یہ زحمت کے ساری آپ نے کرنی ہے اور میرے خال ہے بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ بیچلر کر کے ماسٹر ہو کے جاب کر رہے ہیں جو کہتے ہیں شاہ جی تو ہموں بڑے ہی سنے ہیں لیکن بات مجھے جو کرنی ہے مجھے دکھ ہوگا اگر آپ تھوڑی بھی بے نیادی ہوگے زحمت تو آپ کو ہوگی لیکن یہ روز روز مفتگو اس طرح کی ہو نہیں پاتی آپ ذرا ہمت خیرے بیٹا ہاں آنکھوں میں نیگ تو ہے لیکن تھوڑی ہمت کریں وہ ہمارا ایک ذاکرد ہے ریاض سا موچا وہ سستے دور کے مہنگے ذاکر تھا آج اگر ذاکر بہت زیادہ لاکھوشہ کو لے رہے ہیں تو پیسے ہی بہت ہے وہ زمانے میں غربت تھی لیکن مہنگا ذاکر پی رہاں سے مہنگا ذاکر پی رہاں سے نیاز میں ریایت نہیں کرتا آج اگر ترلہ نے یہاں کی مہنگا ذاکر وہ جانا نہیں چی مہنگا وہ ایک گریہ بڑا مائلس بڑی مسائب تھی تک بندے نے فائدہ ہوتا ہے تو روپیا نال گڑی تک تیرے پہو دادے دا ذکر میں کرنا ہے پیسے کوئی نہیں میں منت رہا کرنا ہے بابا میں منت رہاں تشاہ گڑیل میں نے مہنگا ذاکر پوتر منت نہ کر ہمت کا آج میں نے کہنا پہر ہے بیٹا ہمت کرنا ہے جی جی مجھتر کا جواب دیکھا آپ حیر علیہ آئے اچھا جب معظمہ بیپی نے جب بیپی نے یہ تھوڑی بریک لالیا کرو میں سوچن لگے پہنا پتہ نہیں کتے گال مکنوں زحمت فرما ہے میں بزرگ بھائی ہے میں سید ہوں میں لکس میں لے رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیدوں کی جات کا ذکر ہے اس میں کمی نہ رہے دیں حیر علیہ آئے آپ نے اس طرح سے سمات اور آپ کر رہے ہیں سمات کا میار آپ کا میں منکل اعتراف کر رہا ہوں بیپی میں نے پہلے کہا کہ یہ سرمایے والی فہم نہیں تھا نوے ہزار اونٹ ڈیلی مہوے تجارت رہتا تھا بھی پیسہ ہی پیسہ ہے دولت ہی دولت سرمایہ ہی سرمایہ بی بی نے محسوس کیا کہ جو بی بی کے خاندان کی خواتین تھی نا انہوں نے اس رشتے پہ دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا اور احتجاج بہت ہے کہ بی بی آپ نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ وہ بھی یہ یتیمِ عبداللہ سے شادی کا فیصلہ بی بی تیرے بابا خویلت کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا برادری کی عورتیں بی بی سے کہہ رہے ہیں کہ تُو نے کی یتیم سے شادی کا فیصلہ یو Birds بی بی ختیجہ نے کہا شادیا اس نے کی ہے جس کی جوتی ہیں عرش کو چھوٹ optimize بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت رہا Nerd علی حکرہ ہرے 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 ہے کہ قبیلیں مردوں نے دبے دبے لہجو دبے دبے لہجے احتجاج کی اللہ کہے آپ اس باریکی کا لکتا 서�لہ بی بی کے خوائلت بابا خوائلت وہ شادی سے پہلے دنیا سجا چکا خاندان کے برادری کے معاملہ بی بی کی برادری کا چچا عمر بن حسن دیکھتا تھا یہ لفظ عمر کے آگے اگر واو لکھی ہو تو عمرو نہیں پڑھتے پھر عین پہ زبر پڑھتے پھر عمر ہو جائے گا عمر میں نصد بی بی ختیجہ کی برادری کے چچا اب تاریخ کی پاریکی ہیں اس کو یہ رشتہ اس لیے بارے میں نہیں تھا وہ ختیجہ کو اپنی بکو دیکھنا چاہتا بی بی نے فیصلہ تمہیں سنا دیا اپنی برادری میں بیٹھ گیا عمر بن نصد کا احتجاج دیکھنا خدا کرے یار کو بندہ پیچھے نہ رہ جائے اس باریکی کا لکھ لینا بی بی کے چچا کا احتجاج درہ دیکھیں اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا ہماری بھتی جی خود کفیل ہے شادی کا فیصلہ کر چکی ہے شادی تو یتیم عبداللہ سے ہوگی لیکن بی بی ختیجہ کا چاہ چاہ برادری میں بیٹھ کے کہتا ہے میں پریشانش کی ہوں کہ حاشمی ہمارے اسٹیٹس کا پتہ نہیں حق مہر بھی دے سکیں گے یار یار مجھے دکھوں گا آپ اگر پھیان نہیں دیں گے عمر بن نصد نے احتجاج دے کیا عمر بن نصد کہتا ہے پتہ نہیں حاشمی حاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حاشمی ہمارے اسٹیٹس کا یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں حاشمی ہمارے اسٹیٹس کا میں اکیلا ہی نصد لے جائے خدا کی قصر میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سواللہ سواللہ میں شامل ہو جائے اس نے کہا پتہ نہیں حاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں یہ بات ختیجہ کے چچانے کی آج بھی بدرک بتاتے ہیں کہ جب بات کر دی جائے پھر بات نکل جاتی ہے یہ بات ختیجہ کے چچانے کی پہنچ گئی محمد کے چچانے کی آپ جیئے آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جہنی طور پر قریب ہیں میرے جو میں بات کر رہا ختیجہ کے چچانے کیا کہا ختیجی ہماری خود کفیل ہے شادی کا فیصلہ کر چکی ہے شادی تو یقیناً محمد سے ہوگی لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ اللہ جانے حاشمی ہمارے اسٹیٹس کے مطابق حق مہر بھی پرادریوں والے بندے میرے سامنے بیٹھے تھے میں کی جک میں بات کر رہا ہوں اللہ کہنے سارا مجمع قریب ہو جائے ختیجہ کے چچانے بات کی ابو طالب کے چچانے پر بات پہنچ گئی نکاح کا دن موشن ہو گیا نکاح سے پہلے جب حق مہر کی پہنس جری ابو طالب حق مہر کی پہنس میں اُس سے ہے اب اُس کے ابو طالب نے ساری پرادری کو چھوڑ کے عمر بن سب کو دیکھ کے ابو طالب نے یہ فکریں کہے مَا عَدْتُمْ مِنَسْ سِدَاقِ چانے شاہ و اِمَر حق مہر وہ ہوگا جو تُو کرے گا چاپنی مرضی کے دانشنروں کے پاس سلام اس پر کے جس کے گھر اور جس دولے کی بات میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں تم نے صدیوں سے ہماری جاند کھائی گئی ہے عرب کی عرب پتی یورہ سے شادی ہے رکھو مولویوں کے سروں پر قرآن حق مہر کس نے دیا ہے جب ہمارے ذاکر مولوی بیچارے جب حضرت ابو طالب سرکار کے نکاح پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مہربان اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں عام مولوی نہیں ہے نکاح نہیں ابو طالب یہ کوئی اسی طرح کا تھا اور چیف آف آرمی سٹراف کے بیٹے کا نکاح ہو آرمی پوری کو وقت پڑھ جاتا ہے کہ گلی محلے کے مولوی سے نکاح نہیں پڑھانا نکاح ہے بہت بڑے گھر کا لہذا اب نکاح پڑھانے والا بھی بڑا ہونا چاہیے محمد سے بڑا کائنات میں تھا کوئی نہیں مجھے ابو طالب کے اسٹیڈس کا پتا نہیں چل رہا جلدی جلدی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں مذہب پھر کے مسرد جو بھی ہیں ہمارا ایک دوسروں کے خوشیوں غمیوں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے شکر ہے پاکستان میں کبھی بھی مذہبی لڑائی نہیں ہوئی جہاں بھی ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے تنظیمیں لڑتی ہیں ہم شیعہ سنی وحابی دو بندی پر ایلوی ایک دوسرے کو جنادوں پہ بھی جاتے ہیں اور شابیوں پہ بھی جاتے ہیں آپ چھپ رہے مجھے دکھ ہوگا اگلی بجلس تک کسی شادی میں آپ بیٹھے میں ہو اور آپ نے زندگی میں دیکھو کہ نکاح پڑھانے والا مولوی ہزار پہ جیب سے نقال کے دولے کو غیر و بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سنا دیتا ہے ابھی یہ حادثہ ہوئے اور مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے اور ہمارے ایک مولانا گجرے ہیں سید محبوب علی شاہ حمدانی شاید مذرگوں میں سے کسی کے ذہن میں نہ ہو ان سے کس نے پوچھا حمدانی شاہ صاحب در مولوی کی تعریف کرے مولوی کی سے کہتے ہیں شاہ جی نے جلدی جلدی کہا صدقہ ہر پلا کو کھا جاتے ہیں بس اللہ میرا آپ کو داب دینے کو دیتا ہے کیا دھورے فکریں مکمل کرتے ہیں مولوی سنامیاں شادی پہ نکاح پہ دولے کو نہیں دیتا یہ وہ نکاح خان ہے جس نے حق محر بھی آپ نے جیت سے دیتا ہے اور تین دفعہ عمر بن نصر کہتا رہا ہے حق محر کم ہے اب مطالب نے اور اضافہ کیا اور اضافہ کیا تین دفعہ اب مطالب نے کہا بیس کمیزیں بیس شاہی خلاتیں دو سو سرخونٹ مزید دے رہا خویلت کے قبیلے کو خاموش ہونا پڑا کہیں تو کس سے کہیں یار حق زعیف سے زعیف روایت کو پھٹی پرانے کتاب سے ہمیں دکھا دیں جب ساری دولت خدیجہ کے سیدوں کے گھر آگئی تھی اب مطالب نے کہا بیٹا محمد وہ ساری زندگی کے کفالت چھوڑو اب سارا پیسہ تمہارے خدیجہ کا تمہارے پاس ہے اور میں بھی آخر بال بچڑ دار ہوں آپ پیسے رہ گئے ہیں شاہیے اب مطالب نے کہا بیٹا میں بچڑ دار ہوں بچے چھوڑ دے چھوڑ دے ہیں بیٹا وہ مجھے کم اس کے حق مہر والی لے کم جو ہے نا وہ میرے معاملات اس طرح کے بیٹا دیرے دار بندہ ہوں سفید پروش بندہ ہوں بیٹا وہ پیسے کہتے ہیں جی نہیں نہیں جو حق ہے وہ حق ہے اب مطالب نے دیکھے واپس کچھ رہی مانگا تیری نزاکتوں کے کیا کہنے جو حق مہر محمد کا دے کے واپس نہ مانگے اس کا کلمہ پوچھتے ہیں اور جو تین سو کی اتھار اونٹنی لے کے محمد کو نا سو کی نکت بیجے اسے سب کچھ ہی مانگ رہے ہیں بہت سکر ہے بہت سکر ہے آپ جیئے اللہ بحمد والد دالوں ایکوں زیادہ ہو رہی ہے کم کرے گیا محمد کے دادا کی حویلی کا مرکزی گیٹ گھلاوہ تھا غلام بی بی کے دولت سیدوں کی حویلی میں سیدوں کی حویلی میں سونے کے دیر لگ رہے ہیں بات کروز کر دی مانگیٹ گھلاوہ تھا گلی سے مکہ کے کچھ لوگ رہیشی لوکل مکہ کی گھل رہے ہیں عبو لحب عبو جہل عبو سفیان اتبا اتبا ہاں کوئی بھائی سبھے یہ اعتراض نہ کرے کہ جی حضرت عبو سفیان صحابی تھے تو ریاض رضیو نے رات تقریر میں خالی عبو سفیان کا ہے رضی اللہ نے کہا بھئی میری مجبوری ہے میں جب کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو رضی اللہ نہیں عبو لحب آہ 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 اتبا 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 شہبہ ولی آس مغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار یہ پھر آدریوں کے مین گیٹ سے انہیں خبر ملی ہوگی نا کہ ختیجہ کا سارا مال سیدوں کے شفٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پتہ نہیں مطلب وہ وہاں سے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ تحریک ہے کہ حضور کے چہرے پہ حضور کے چہرے پہ تھوڑی اداشی بی بی ختیجہ کی نظر پڑ گئی سرگار کے چہرے کو دیکھا اور دیکھے کہتی ہے حضور یہ یہ کون ہے سرگار نے کہا میرے خون کے پیاسے میرے خون کے پیاسے اب اگر آپ لطف تے لیں گے مجھے دکھ رہے گا گھڑی بھی تھی معظمہ ذہین پہ بیٹھ گئی میرے کرزے دے دیں ہائے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ ہائے ہائے ہاتھ بلند کر کے نعرہ آئے ہائے دلی ہائے دلی ہائے دلی سنود یوم المومنین بلند تر سلام آر محمد 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 آب 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 آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹیاں بازار میں چادر مان مالک تیرا آئے کہنا ہم نہیں کھڑی یہی اولاد زہرہ کے دکھوں کا موجزہ ہے کہ لمحہ پہلے جو ہاتھ فضائل میں داد کے لئے اٹھتے ہیں کوئی آد واپس آتے ہیں تو ماتم شروع ہو جاتا ہے آج حقیقت انگریہ کی رات والدین والدین رویہ دلتے پانچ میں مولا سرکار باقر علوم مدینہ میں بے سرداب میں مجلس تھی ایک مومن مولا کے بہت قریب تھا سر جھکا کے زاکر مسائب پڑھ رہا تھا اور مولا سرکار باقر خود زمین پہ بیٹھ کے زاکر کو کہہ دے کرسی پہ بیٹھ اس نے کہا مولا میں اس قابل ہیں امام نے کہا تم میری جنت کا زاکر ہے کرسی پہ بیٹھ اور مجھے میرے گجڑنے کی کہانی سنا آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے باقر علا زمین پہ بیٹھے ہیں سات خلموں میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں امام قریب آکے کہتے ہیں تجھے ہمارے دکھوں میں رونا نہیں آ رہا اس نے رومال دکھا کے کہا مولا رومال بھیگا میری آنکھیں پھرنا ہو رہا اور ہمیں رو رہا امام رو کے فرماتے ہیں چھر جھکا کے نہیں ہمارے دکھوں میں اسی طرح رویا کرو جیسے میری دادیاں شام غریبہ میں رو رہی جیسے لباد والوں کرلایا کرو سیدوں کے غم میں میں زیادہ دیر نہیں ٹائم پہلی زیادہ اور ٹکھے نہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لینے چاہتا کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نے جیسے قرآن کی بابا تلاوت قرآنی نہیں ہوتی جیسے سیدوں کا دکھ پرانا نہیں ہوتی تحجت کی نوازوں میں حسین میں اللہ آپ سے شکینہ مات شاید کہا کرتا تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکتا ہے یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو حسینہ بات دالو یہ بیٹی کا رشتہ یا اللہ نے کوئی زیادہ احساس والا وکھرا احساس والا ہونا ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا عیدیں آتی ہیں نا میری جان چھال میں دس ہزار روپے بیٹے کو عید پہ دینا عید کی اگلے دن بیٹے کے جیب میں کچھ نہیں ہوتا باپ بیٹی کو پانچ سو روپے بھی عید پہ دے دینا وہ بیٹی مہینہ بعد عید کے اپنی اممہ سے کہتی اممہ بابا سے پوچھنا انہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے پاس بیٹی یوں کرشتہ اللہ کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو حسین مسلح پہ بیٹھ کے کہتے تھے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو مجھ سے اسی طرح محبت کرے جو مجھ سے اللہ مجھے ایسا ایسی بیٹی دے جو مجھ سے اسی طرح محبت کرے جیسے میری ماں نانے سے محبت کرتا تھا اور مجھے وہ بیٹی اتنی ہی پیاری ہو جتنا نانا کو میری اممہ زہرہ پیاری تھی اللہ وقت آپ حسنی پڑھیں سیرت پڑھیں سیدہ سے حضور کو کیسا پیارتا تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے آپ لٹریری چہرے بیٹھیں جب نبی علم بیعہ حضور سفر پہ مدینہ چھوڑتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی سیدہ کے پڑھیں اور جب واپس آتے تھے تو پھر سب سے پہلے تاکہ جدائی کے لمحے زیادہ لمحے حسین بھی جب سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں سقینہ کو گودھ ملے کی کہتے تھے میں جلدی لوٹا ہوں وہ یہی سمجھتی تھی بابا جب بھی جاتا ہے لوٹا تھا آپ جیئے حسین کی زقینہ کا صدقہ تمہیں اولاد کے دکھوں میں نہ رونا پڑھ ہمت نہیں ہے مجھ میں دولا سکیہ رہو ماتم نصیب ہوں گئے کوئی کمال ذاکر مولوی کی نہیں ہوتا سیدہ کے دکھ ظاکری کے ایک بڑا مشہور لفظ ہے بی بی کی زندگی کم ہے دکھ زیادہ یہ سو فیصد درستہ فکر ہے میرا خدا جانتا ہے ڈر رہو میں کس طرح بات کروں سیدہ پھولا دیں میرے بندے ہاتھ دیں میں پہلے بات پانا مجھے ناراض نہ ہونا وہ وقت آ گیا جب ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور محمد کی نوازیاں قیدی بند کے ٹھڑی تھے کرسیوں پہ مسندوں پہ ملکی اور غیر ملکی مہمان تھے ان مہمانوں میں عیسائی سلطنت کا سفیر روم کا سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا مجھے جس کے لیے موفی میں نے مانگی ہے روم کے سفیر کی نظر حسین کی منت و والی پہ پڑ گئے پہلے موفی مانگی ہے مجھے موفی کہہ دینا عیسائی سفیر میں جب حسین کی منت و والی سخینہ دڑب کے عیسائی سفیر اپنی مسند سے اٹھا مسند سے اٹھ کے یزید کے سامنے چیخے مارکی کہتا ہے میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن میں تیرے مہمان ہوں میرے بند ہاتھ دے اسے چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے میں شاید میں سمجھا نہیں سکا اسے چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور میں اس بچی سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا یہ ایک قدم اٹھاتی ہے دوسرا رکھتی ہے زمین کا رنگ بدل جا جب عیسائی عیسائی سفیر میں جب عیسائی سفیر میں یہ سفارش کیے یہ تخت پر بیٹھ ہوا یزید کہتا ہے بچی تیرا تیرا نام کیا ہے بچی کے لب ہلے آواز میں اللہ جانے آئے ازا سال یہ رات ہم میں سے کسی نظیم ہوتی ہے مالک سب کو شہد والی زندگی نے یزید نے دوبارہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے بی بی کے لب ہلے لیکن آواز کسی نے نہیں سنی یزید غصے میں شمر کو بڑا کے کہتا ہے اور شمر ان کا رہا بھی کوئی نہیں ان کا بچا بھی کوئی نہیں اور حسین کی بیٹی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے میں دو دفعہ پوچھ چکا جب یزید نے تلخ لہجے میں شمر تھا یہ بات کہی ہے شمر بی بی سقینہ کی طرف چلے یہ شمر خالی ہاتھ نہیں تھا اب شمر بی بی کی طرف چلے سید سجادروں کے فرماتے او ظالم میری بہن پہ ظلم نہ کرنا میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں آباد رہو آباد رہو بی بی تیرا پرسہ قبول کر لے حسین کی ماں تیرا ماں تم قبول کر لے بس میں آخری لفظوں سے قریب ہوں اس سے زیادہ مجھ میں بھی سکت نہیں ہے جب کہا نا سید سجادر نے میری بہن کے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں آواز کوئی نہیں سن رہا شمر پھر آگے بڑھتا ہے تاکہ بچی کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کرے سیدہ نے ہاتھ سے روکا سجادر فرماتے ہیں میری بہن کہہ رہیے میرے قریب نہ آنا میں حسین کی بیٹی ہوں شمر کہتا ہے حاکم کو دیر ہو رہی ہے زجر اب کیا کریں زجر بن قیش کہتا ہے اسی کے بھائی سے کہو اٹھئے اپنی بہن کے گلے کی رسیاں کھو سجاد امام کے چہرے پہ زجر بن قیش کی نظر پڑھتی ہے اور کہتا ہے کہہ دیو تو بہن کے گلے کی رسیاں کھو تمہارے بیمار امام نے ہتھکڑیوں میں بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا زجر بن قیش کہتا ہے قیدی بیچارہ کیسے کھولیں گے رسیاں اس کے تو اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندے ہوئے ہیں ایک سپائی کو کہتا ہے قیدی کی ہتھکڑیاں کھول حاکم کو دیر ہو رہی ہے یہ بہن کے گلے کی رسیاں کھولیں سجاد کی ہتھکڑیاں کھولیں بیمار پہن کے قریب آئے تیرے مولا سجاد مدت کے بعد زخمی ہاتھ زخمی گلے کے قریب آئے لیکن رسی کھولنے سے پہلے تمہارے امام کے دونوں ہاتھ جڑ گئے ہاتھ جڑ کے کہتا ہے سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ نہ کروں گا اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دیئے اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا تُو اپنے حصے کا پانی نہیں پیتی تھی میرے سنجیروں پہ ڈالتی تھی سجاد زیبر تیرے گرم روتے بھی ہو دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھ لو آخری میں فکرہ گہ رہو آخری رفض گہ رہو ہتھکڑیاں سجاد کی کھولیں بیمار پہلے ہواب کھولیں بیمار پہلے ہواب کھولیں بیمار پہلے ہواب کھولیں یلی اگنے اسی لہچے میں کہا اچھی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے بیمار پہلے ہواب کھولیں کہ نام تو میرا بھی فاطمہ آئے مسلمانو تم نے ہر دور کی فاطمہ کو بڑا مارا تمہیں جہاں بھی فاطمہ ملی ہے تم نے انتہا کر دیا مارنے والی جب ہی تو بادار سام میں سکینہ سجاد سے کہہ رہی تھی شبر سے کہو مجھے ضرور مارے لیکن لوہے کے دعویانے سے میں آباد رہو یہی آخری آخری فقر خیر کے مجھے استعمال ہو گئے سیدہ نے جب کہا نا نام تو میرا بھی فاطمہ اگلا فقرہ بیبی نے جو کھا بھرا دربار مسلمان غیر مسلم ملکی غیر ملکی لوگ حسین کے سینے پر سونے والی نے کہا نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن بابا مجھے آرچہ سکینہ کہتا ہے اللہ اب بیٹیوں والو تیری بیٹیوں کے نصیب اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ اس بی بی کا صدقہ کوئی کمی نہ آئے تیری اولاد یا بی بی نے کہا نا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے اس یعید نے اگلی بات پتے گیا کی امتحان دے دیکھے کہتے تیری بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا اجڑی کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے اللہ جانے گب کی ترسی ہوئی تھی دیکھے کہتی ہاں میرے بابا کو موشہ بہت پیار تھا میری دادی کی حویلی جب آباد تھی نا ہمارا چالیس دروازہ ایک سہن میں کھلتا تھا اور میرے بابا جس گھر میں بھی جاتے تھے اور میں وہاں پہ نہیں ہوتی تھی نا میرے بابا کہتے تھے بی بیو ناراض نہ ہونا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانتا ہے میں نے اللہ سے دعاوں میں تجھے مانگا تھا سکینہ بابا کی باتیں بڑے دربار میں چھوٹے چھوٹے فکریں کم سنی کا لہجہ یا بی بی کے موشہ نکلا کہ میرے بابا موشہ اتنا پیار تھا کہ نماز فجر پڑھ کے میرے بابا جب گھر آتے تھے تو بابا کو پتا تھا میری بیٹی کو تادا خجوریں پسند میرے بابا میرے لیے تادا خجوریں اپنے ہاتھوں سے لاتے تھے اور مجھے گوز میں بٹھا کے فجر کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے بابا مجھے خجوریں کھلاتے تھے بچپن کا لہجہ لہجے والی باتیں یزید نے کلن والی حد کر دی آسمہ کیوں نہ گر پڑا یہ پکواس کر کے کہتے بچی آگے بڑ میرے تخت کی پہلی زیڑی پہ یہ جو برطن ہے نا اس کے اوپر والا رمال ہٹا نیچے تادا خجوریں موجود ہیں تجھے اگر خجوریں پسند ہیں تو آگے یہاں سے اٹھانے ماں تم یہ مجھے محف کر دینا سکینہ نے مولا سچاد کو دیکھا امام نے اجازت دی سکینہ نے پھپیوں کو دیکھا کہاں امتحان ہے چھاڑے دین سال کی سکینہ لرس نے گھامتے آگے بڑھی ہے لرس نے ہاتھوں سے بی بی نے رمال ہٹایا نیچے خجوریں نہیں تھی بابے کا سر تھا حسائد کے سر پہ سیدہ کی نظر پڑھی روکے کہہ دیئے میرا شہنشاہ بابا میرا نوابے کربلا بابا بابا تیرے قاتلوں نے تیری سکینہ گمارا ہے یا حسین 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 قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن جانے کب ہوتے رہا جانے کب ہوتے رہا جائے گی وہ اپنے وقت ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زلدان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدن ایک ہے قیدن قید زیبان میں چھوٹی تھی جانے کب ہو تیرہا جانے کب ہو تیرہا چاہے گی وہ اپنے وطن ایک ہے کردل محبان قید زیبان میں چھوٹی تھی ایک ہے کردل ایک ہے کردل قید زیبان میں چھوٹی تھی ایک ہے کردل قید زیبان میں چھوٹی تھی ایک ہے کردل ایک ہے کردل قید زیبان میں چھوٹی تھی ایک ہے کردل ایک ہے کردل قید زیبان میں چھوٹی تھی ایک ہے کردل ایک ہے کردل قید زیبان میں چھوٹی تھی قید زیبان قید زیبان میں چھوٹی تھی انہیں ایک ہے کردل لئے کردل ایک ہے کردل ایک ہے کردل ایک ہے کردل قیدر تان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدر قیدر تان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدر جب سے بچھرے ہوا بابوں سے کہاں بھوٹی ہے جب سے بھوٹی ہے بابوں سے کہاں بھوٹی ہے قیدر تان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدر تان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدر تان میں چھوٹی سی ایک ہے تان میں چھوٹی سی ایک ہے قیدر 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 قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا پوچھتے تھے راتی ہے سا جاناں سے کب جانتی ہے کرنا ہے سا جاناں مجھے جاناں مردان اوہ دے جہاں اچھگر ہے وہاں جہاں اچھگری ہے وہاں کرنا مجھے آئی تفر ایک ہے کیا تھا قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا ایک ہے کیا تھا جب تھا بچھتے ہیں وہاں پھر پھر سے کہاں داری ہے جادل نالم آپ کو کہنے داری ہے کب اسے چھوٹے پھلا کب اسے چھوٹے پھلا اٹھتے ہیں پھرا کی تُبھر ایک ہے کی طرح ہر ہاؤ دی زندان میں چھوٹی سی ایک ہے کیا تھا آئے جی ایمارم سنڈے پھلا آئے پاپ کب اسے چھوٹے پھلا دثویر را کر بھل یا شاب بجا دثویر را کر بھل یا شام میں جاؤ سلام ہوئی پرد سردہ 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 موسیقی 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 مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا 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 اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اس گھنی دونجے نہیں تھی میں چچا جانے کا سر کیسے بتلا ہوں کہ کیا دنسلی رکھتے بھی بھی پڑے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اس گھنی دونجے نہیں تھی میں چچا جانے کا سر کیسے بتلا ہوں کہ کیا دنسلی رکھتے بھی بھی پڑے اپنے باہنے جو چھینے نے مانا آبا آم مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آبا آم مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آبا آم مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آبا نین رکھ سالوں پہ بینائی بھی جس کی گم ہو دن ہو جار پرک اور کمر میں گم ہو آم مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آبا 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 کجھ لحظے دا مہمان کھڑا تہری حاضر پیور دا سین کجھ لحظے دا مہمان کھڑا کجھ لحظے دا مہمان کھڑا تہری حاضر پیور دا سین کجھ لحظے دا مہمان کھڑا تہری حاضر پیور دا سین تہری حاضر پیور دا مہمان کھڑا تہری حاضر پیور دا سین کجھ لحظے دا مہمان کھڑا تہری حاضر پیور دا سین میں چرچہ جانے کا سیر ایسے فترہ ہوں کہ کیا حضرت تیری پہلی پر راپ کے سامنے جو شنگر نے مارا آبا آمجی کو آنکھے کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں آنکھے کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں آنکھے کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں قید کی تاہیان لوکانے قید کی تاہیان لوکانے پھر میرا ہاں لہ گیا کوئی نہیں میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں آنکھے کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں آنکھے کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں قید کی تاہیان لوکانے قید کی تاہیان لوکانے بھر میرا جو رہ گیا کوئی نہیں میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں کیا کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں کیا کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں جینا آیا ناصر ہنیزے تے اس بھی ہے پچھ کے روم میں میں کے سر میں پہ پور میں بھی ہر کیا کر برچ اے ہوڑو زینب میرے باپا میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں کیا کر برچ اے ہوڑو زینبی میرے باپا میرا دیا کوئی نہیں قید کیا کر برچ اے ہوڑو زینب کربل والے سیدانی کربل کے تفصیل گبرو پت نظرانے ہو گئے سب قید ہو یا ہم شریر کربل کے تفصیل گبرو پت نظرانے ہو گئے سب قید ہر یا ہم شینا شام شام دی برزر شام دی برزر شام دی برزر شام دی برزر کران حسین توقت نہیں افض تنان حسین تو وقت نہیں نفذ تے ہو جیساں گلتے تکریرہ جیسا آیا حسن ہے میرے بھرے روز بھی بھرے تو پچھتے نو ماں میں لے کے سرگر میں پور میں بھی دیں انجمل میں قیدہ سکتے نو ماں جا حسین کہا حسین جا حسین کہا حسین تی بیرے دا ملتا شرابی سینا تی بیرے دا ملتا شرابی سینا ملتا شرابی سینا تی بیرے دا ملتا شرابی سینا ملتا شرابی سینا تی بیرے دا ملتا شرابی سینا تی بیرے دا راستا زمین سار جیبی کشان ہرمان پہ رضاوں کا ہرمان پہ رضاوں کا ہرمان پہ رضاوں کا ہرمان پہ رضاوں کا کرپا لہا سر اتنا گریب ہو گیا اتنا غریب ہو گیا زہرا کالا دلا ہرمان پہ رضا زہرا مجھے زہرا تکیر ماتمی کا پرسا قبول ہاں تکیر ماتمی تکیر ماتمی کا پرسا تکیر ماتمی 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 موسیقی 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 موسیقی